محمد سید الکونین و تقالین آج میں آپ کو صرف ایک دن کا عجیب و غریب تاثر والا بہترین کرسمائی وظیفہ پیس کر رہا ہوں یہ عمل کی سرط یہ ہے کہ آپ کو یہ عمل سنیچر یعنی سیٹرڈے کے دن ہی صرف ایک بار ہی کرنا ہے انشاءاللہ اگلا سیٹرڈے آنے سے پہلے آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ کیا تھا وہ کام یا حاجت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے گی یہ وظیفہ بہت لوگوں کا آزمائیہ ہوا عمل ہے اس لئے آپ کی خدمت میں پیس کر رہا ہوں اس وظیفہ کی تاثر بہت ہی شٹرونگ ہے آپ جیسے ہی عمل کو کر لیتے ہیں اس عمل کے موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں یہ عمل پسند کی سادی کے لیے سادی کے تمام طرح کے رسطوں کے لیے دنیا بھی تمام حاجتوں اور مرادوں کو پورا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے کوئی یہ چاہے کہ اس کو صرف ایک اپتے میں جاب مل جائے یا کوئی چاہے کہ اس کا کاروبار تیج چلنے لگے یا کوئی چاہے کہ اس کی دکان میں کسٹمر کی لائن لگ جائے یا کوئی چاہے کہ وہ جل سے جل مالدار ہو جائے یا کوئی اپنی بیماری سے جل سے جل صفحہ چاہتا ہو تو یہ عمل کو سیٹرڈے کے دن صرف ایک مرتبہ کر لیے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ دنیا کے تمام مسائل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ عمل میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سیٹرڈے کے دن صبح گسلہ کرنا ہے پھر باوجو ہو کر مسجد میں چلے جائیں اگر عورت یہ عمل کر رہی ہے تو گھر پہ یہ عمل کو کرنا ہے مرد حجرات کو یہ عمل مسجد میں ہی کرنا ہے اگر کوئی مجبوری ہو تو ہی گھر پہ کریں پھر آپ کو اپنی حجت کی دو رکعت نفل سلاتو الحجت کی نماز ادا کر لینے عام نماز کی طرح ہی یہ نماز ادا کر لینے پھر آپ تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں پھر آپ کو نادی علی شریف کو صرف بارہ مرتبہ پڑھنی ہے یاد رکھیں نادی علی شریف کو صرف بارہ مرتبہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لینی ہے نادی علی شریف کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پھر آپ آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حجور صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کا وسیلہ لے کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اگلہ سیٹرڈے آنے سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے اگر نہ ہو تو پھر اگلے سیٹرڈے کو پھر سے یہ عمل بتائے گئی ترقیب سے کر لینا ہے کامل یقین اور اللہ سبحانہ وطالہ سے با امید ہو کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کو کریں صرف ہفتے میں ایک بار سیٹرڈے کے دن ہی یہ عمل کو کرنا ہے یہ بہت لوگوں کا آزمایا ہوا سٹرونگسٹ وظیفہ ہے اس کے کمالات بیان کرنا بہت مشکل ہے اس کی تاثیر آگ کی طرح ہوتی ہے اگر کسی کو ہر سیٹرڈے عمل کرنے کے بعد بھی کامیابی نہ ملے تو وہ پہلے اپنے آپ میں کھامی دیکھ لے پہلے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرے استقفار کرے پھر یہ عمل کو کرے کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو ہاں کسی کو دیر لگ سکتی ہے لیکن حاجت پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ تو نادی علی کی فضیلت اور اس کے کمالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ہماری چینل پر ہر ہفتے نادی علی کے ایک یا دو عمل پیس کریں گے انشاءاللہ تو میرے عزیز دوست تو آج کا ویڈیو لائک نہیں کرو گے تو چلے گا لیکن اپنے تمام مومن بھائیوں کو سواب کی نیت سے فیس بوک اور واتس اپ پر شیئر کر دے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب کریں تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ عمران ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ